ایسٹر ارون کمار چوہ دینی نرشنگ ٹوٹر آج ہم کالی مرچ کی اپیوگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہمارے لئے کس پرگاہ سے اپیوگ یہ ہے فیسٹ کالی مرچ کے فائدے آجما ہے تو لاپ دائق ہے کالی مرچ آجما کے لئے کالی مرچ میں ایک اتماعہ سدھی مانی جاتی ہے کیونکہ جب ہم اپنے بوجن میں اسے سامل کر اس کا سیون کرتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں ہائیڈو کالوریک ایسٹ کا نیرمان ایدک ہونے لگتا ہے جس سے ہمارا کھایا وہاں بوجن آسانی سپت جاتا ہے اور خلص اور روپ ہمیں پیٹ سے سمندی سمچیں نہیں ہوتی اور جیسے ایسیڈیٹی کب جاتی بھی چھٹکارہ ملتا ہے نیکٹ کالی مرچ کے سیون کرنے سے بوجن کنٹرول حالی میں ایک ریچرچ کے انصار یہ گیا تو ہوا ہے کہ کالی مرچ میں ایک ایسے تتو ہوتے ہیں جسے سریر میں ادھک وساط جمع نہیں ہوتا جمع نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم اس کا سیون کرتے ہیں تو پاسن کی یا تیجی سے کاری کرنے رکھتی ہے اور کم سمیں مہدک کالوری ارجہ خرچ ہوتی ہے کالی مرچ کے سیون کرنے سے بوجن کنٹرول حالی میں ایک ریچرچ کے انصار یہ گیا تو ہوا ہے کہ کالی مرچ ایسے تتو ہوتے ہیں جسے سریر میں ادھک وساط جمع نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس کا سیون کرتے ہیں تو پاسن کی یا تیجی سے کام کرنے رکھتی ہے اور کم سمیں مہدک کالوری خرچ ہونے لگتی ہے جس کی کاری مرچ ہمارا وجن کنٹرول رہتا ہے صحیح میٹابوریزم کالی مرچ کا میٹابوریزم کو بہتر بناتی ہے یہ ایک کالوری برن کرتی ہے کرنے کے ساتھ پیٹ کے فیٹ کو بھی کم کرتی ہے موٹاپکی سم سے ہمیں کالی مرچ بہت فائدمند ہوتی ہے اسے پیٹ سے جوڑی کئی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں کالی مرچ ہماری کینسر سے بھی بچاو کرتی ہے ایک یونسٹی کے پریکشن کے انصار یہ ہے پتہ لگا ہے کہ کالی مرچ جیسے مسالے میں پیپرین نامک کا رسائن موجود ہوتا ہے جو کینسر سے پیٹت روگیوں کے لئے لاب دائک ہے اگر کینسر سے پیٹت لوگ کالی مرچ کا سیون عددی کے ساتھ کریں تو انہیں کینسر جیسے سم سے عدد آرام ملے گا کالی مرچ سے بہواسر میں بھی رات ملتی ہے گلت کھان پان کے کانا آج گر بہت سے لوگوں میں بہواسر جیسے پیڑا دائک سمسیاں جوج رہے ہیں اس سمسیاں کے نجات پانے کے لئے آپ کالی مرچ جیرہ چننی پیس کر اس کا ایک چورن کے روح میں دو سے تین بار لیں اس پر کہہ آپ کو بہواسر جیسے دیکھ راہت ملے گی پھر آتا ہے امرت سکر کے بارے میں ہم ڈسکس کریں سکر ایک چمس سکر چھوٹکی برنوک ملائیں اسے بلیک ہینڈز پر لگا کر الکیاتوں سے مساج کریں پانچ منٹ کے بعد کلے کوٹن سے ساف کر لیں پھر آتا ہے بیسن ایک چمس بیسن میں دو چمس دودھ چھوٹکی برنوک ملا کر پیسٹ بنا لیں اسے بلیک ہینڈز پر لگائیں دس منٹ کے بعد شرگڑ کر ساف کر لیں بیکنگ سوڈا آدھا کپ پانی میں دو چمس بیکنگ سوڈا ملا کر پیسٹ کو بنا لیں اس میں پانچ آٹھ منٹ تک بلیک ہینڈز پر مساج کریں اور سوگنے پر گرنگنے پانی سے دولیں دھائی آدھا چمس دھائی میں جرہ سے کالی مرچ پاوڈر ڈال کر ملا لیں اس بلیک ہینڈز پر لگا کر لکھی مساج کریں دس منٹ کے بعد اس کو ساف کر لیں نمبو کا رس بلیک ہینڈز اپنی نمبو کا رس ایک ہینڈز پر لگا کر مساج کریں دو منٹ بعد اس پر نوک لگا کر لکھیاتوں سے مساج کریں پانچ منٹ کے بعد خور گرنے پانی سے چیرہ دولیں سہیڈ ایک چمس سہیڈ بلیک ہینڈز پر پانچ سے دس منٹ تک مساج کریں پھر چیرہ دولیں گلاب جل ایک چمس گلاب جل اور نوک ملا لگا کر ہینڈز پر لگا کر ہلڈی مساج کریں دس منٹ بعد دولیں ایک چمس دھائی دالچنی پاوڈر ایک چمس نمبو کا رس اور ہلڈی ملا لیں اور چیرہ پر مساج کریں پانچ منٹ بعد اس کو دولیں تھینکیو دنے واض آس کا ویڈیو اتنا ہے یہ دیت سال رکھے تو سیر اور لائک کرنا نہ بھولیں اویر دولیں موسیقی